بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایزے خامد اور بیوی آدم کو خامد بنایا ہوا کو بیوی بنایا پھر انہی کو مانباپ بنایا انہی کو دادا دادی بنایا انہی کو نانا نانی بنایا انہی کو ساس اور سسر بنایا سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں آگے یہی دو رشتے روح بدلتے ہیں خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے سب سے اہم ہے سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے پہلا رشتہ بھی خامند اور بیوی کا قائم ہوا اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامند بیوی رہ جاتا ہے پتراندی شادی ہو گئی دھیاندی بھی شادی ہو گئی بڑھا بڑھا ڈیکل لے بٹھے ہمارے دیس کی کہانی کیا میرے گھر کی کہانی میں تولیغ میں میرا چھوٹا بھائی لاہور میں ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے کہ ساڑکو لاجو پتر میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی نہیں آئے ہمارے پاس تنہاز زندگی گزار دی ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے تنہاز زندگی گزار دی تو پہلا رشتہ ہوا پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے پہلے مرزہ وہ تو الگ بات ہے اگر زندگی ہے تو پھر آخر رشتہ خامند اور بیوی اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامند اور بیوی ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے بچے اپنی جنت میں ماں باپ اپنی جنت میں ساسوسر اپنی جنت میں بھائی بہن اپنی جنت میں جنت میں بھی خامند اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیکھنوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامند اور بیوی کا رشتے کو بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو زلیل کرتے ہیں اپنے بہن بائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے زلیل کرتے ہیں یہ ہر گھر کی کہانی ہے ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے ان سے نسل چلنی ہے آپ حیران ہوں گے بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی کتنی بہنوں نے گھر اجار دیے بھائیوں کے کتنے ساتھ سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجار دیے یہ چوروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں کوئی خوابز نہیں سنا رہا ہوں کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو چڑھا چڑھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساتھ سو رکھدائیں سیرتے نہ آپ اوے ہمارے دوست ہیں مار زفر حراج میں تو ان کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں شریعت کا پتہ کوئی نہیں بہت شریف آدم ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھائیں میں کہتے ہیں اب یہ عزیز کا نکاح پڑھائیں ان کے بیٹے کا نکاح تھا تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو ہم ایسے بیٹھے تھے تو مجھ سے کہنے لے کہ مولانا صاحب میری بیگم میں ہی نہیں واقعہ ہے کہ گال سون آپ پہن ہنڈ گئے آئے انہیں کہا رہا میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا اوہ نووے اوہ دی دیل آئے تھے آئے تو مڑا سا ہی ہوتے سیرتے بیٹھے ہوئے پہلے میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا اوہ دی ڈولی وکھری لیا تو مڑ میں شادی کر ساں پتر بھی چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے انہوں نے الگ گھر بنایا شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے اگر وہ مجھے دیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں یہ حق تلفینیس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے اگر یہ ساس کے بھی سنیں سسر کے بھی سنیں نندوں کے بھی سنیں دیور کے بھی سنیں پھر تیری بھی سنیں تو یہ تو پاگل ہے یہ بچے کہاں سے پالے گی یہ بچوں کی دربیت کب کرے یہ تو دن کو روئے گی کہ ساسا یاک ہے رات کو روئے گی سو رہے یاک ہے تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماں نے اپنی جوٹی چھوڑ دی ہے تین سال کا بچہ سکول میں ڈال لیں لے بھلا سکولا لیں انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا میرے نبی نے کہا سات سال تک تو نماز بھی نہ کرو وہ گلے سے لگا کے رکھو سات سال تک نماز بھی نہ کہو بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو دس سال میں جا کے نماز کہو تین سال کے بچے کو ڈالتے ہیں سکولوں میں اس کے لا شعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ میری اب بھی تھی ہے اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا میں تو بالکل باغی ہوتا تو میرے نبی فرما رہے ہیں سات سال تک نماز بھی نہ کرو بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی وہ تو صبح سے شام تک چولے پر تھک چکی ہے اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں جلی کٹی کبھی ساس کہہ رہی کبھی سسر کہہ رہا کبھی بہنیں کبھی دیور تو وہ تو بالکل بشاری پاگل ہو جاتی ہے کہیں اس کا اولد بھی ہوتا ہے آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامد کو لے کے نکل جاتی ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور ہوا کو ساتھ بیوی بنایا اولاد باد میں دی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹھی کر کے پتلہ بنا دیا چالیس سال کے بعد روح ڈالی چل بھئی جا جنتیں اور اکیلے بھی دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت ہوا کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو عورت کا پتلہ ننگا ہو مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سولا دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بار جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تھے باب بیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوہ کو پیدا کیا گیا کون ہے کہتے ہیں اللہ کی اب آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھیکا آدم مہر دا کرو تو انہیں پوچھا کیا مہر دوں تو وہاں تو سونا چاندی دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالی کہتے دا مند سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی انانی اصاف ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خوار نہ کرو اسے بیزت نہ کرو اس کا شدت نہ کرو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی پوچھا جا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا آئیشہ سے اللہ وہ جھیم پہ کہہ کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے آئیشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے آئیشہ کا تو پھر کہتے ابو بکر تو آپ نے کہا نہیں ابو ہا مجھے آئیشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی گوشت کا ٹکڑ بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا کھائے نہیں جاتا تھا تو علیہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جان سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے پھر گلاس رکھ دیا بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے جان ماہائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں